انتظامیہ سے حادثہ کے ریپورٹ طلب اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت قیمتی جانوں کے زیادہ پر ہر آنکھ ہر شک پا چلتے پھرتے بم سڑکوں پر روا دماغ غیر قانونی گیس سلنڈر کی انسانی جانیں نگلنے لگے انتظامیہ کی ناہلی عوام کو موت کے موں میں دھکیلنے لگی نیجی گاڑیوں میں غیر قانونی گیس سلنڈر برقرار بابندی کے باوزود پبلک ٹرانسپورٹ میں موت کا سامان موجود انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی پر سوال اٹھنے لگے مہنگے دامو عدویات فروخت کرنے والے پکڑ میں آئیں گے ڈرگ ریگولارٹی اتھارٹی ملتان کا مہنگے دامو عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن بلڈ پریشر کی دوا ایڈالٹ کی ڈبی ایک سو ستر کی بجائے بارہ سو میں فروخت ایسیٹا زولومیڈ کی ڈبی باستر کی بجائے تیرہ سو پچاس میں فروخت ڈرگ لائن فارما سربے مہر چولستان جی پریلی کی مچے گی دنیا بھر میزوم جی پریلی کو عالمی سطح پر روشناس کروانے کا فیصلہ کمیشنر بہاولپور نے انتظامات کا جائزہ لیا پاک آرمین چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹی ڈی سی پی حکام کی اجلاش میں شرکت ریلی میں پہلی بار ڈیزرٹ بائیک ریلی بھی شروع کی جائے گی سیاحت کے فروغ کے لیے کمیشنر بہاولپور کا احسن اقتام چولستان ڈیزرٹ سفاری ڈبل ڈیکر بس بنیں گی سیاہوں کی توجہ کا مرکز سمینچن آباد سپورٹس کامپلیکس کی منظوری بھی ہوگی اس ٹیمز میں شامل کمیشنر کا یوتھ افیر سپورٹس اینڈ ٹوریزم منسٹری کو مراسلہ نشتر ہسپتال میں آٹھ مریض زیر علاج بکٹوریا ہسپتال میں چار مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق زیر علاج مریضوں کی تعداد چوبیس ہو گئی ادھر شیخ سید ہسپتال میں ڈینگی کے نو مریض زیر علاج دیرہ غازی خان میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ سرویلنس ٹیمز کی تعداد چھتی سے بڑھا کر دو سو چھتیس کر دی گئی میمبر کنسولیڈیشن بورڈ آف ریوینیو پنجاب احمد علی کمبو کو افسرانے بریفنگ بھی ادھر ڈی سی کے پولیوں سے بچاؤ کے لیے اگاہی مہم شروع کرنے کا حکم چوبیس اکتوبر کو ہونے والے سیمینارز اور ریلی انتظامات کا جائزہ لیا جنوبی پنجاب میں مسیحہ فرض بھول گئے سرکاری ہزمتالوں میں نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال ہزمتالوں کے آؤڈور آپریشن ٹیٹر سمیت دیگر وارڈز بند حکومت اور ڈاکٹرز کی بے حصیٰ کی انتہا آخر یہ معاملہ کم ختم ہوگا اور علاج شروع ہوگا مجبور مریضوں کا سوال ڈاکٹرز کے مطالبات کے حق میں ہرتال وزرعالہ پنجاب نے مساکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی مریضوں کے علاج کے لیے نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ڈاکٹر یاسمن راشد سے ڈینگی سرولینس پر وزرعالہ نے بیفنگ بھی لی شارکوالہ ہی لٹیرا بن گیا امیلسی میں اے ایسائی نازیبہ حالت میں پکڑا گیا شہریوں نے مو کالا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا خاتون کا پولیس افسر پر زبردستی گھر میں گھسنے کا ازام زمین کے لالج نے رشتوں کی پہچان بھولا دو ملزمان گرفتار روحی کی خبر پر آئی جی کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی موسم سرما کی آمد آمد دہور ہائی کوٹ اور بینچز میں چار نومبر سے وکلا گاؤن پہن کر عدالتوں میں پیش ہوں گے نوٹیفکیشن جاری چیٹ چیسٹس ہائی کوٹ کی منظوری سے عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے گاؤن لازمی پہننے کی پابندی آئیت کی گئی بوم بیم افریدی کا شہر اولیہ میں مسروف ترین دن زرعی یونیورسٹی نشتر حضبتال زمبر آف پومس اور بیچ پیلاز کا دورہ سوہنی دھرتی کو دنیا کا خوبصورت ترین خطہ قرار دے دیا والکا فوڈز کی جانب سے شاہد افریدی کے احزاز میں شائعہ چیرمن والکا فوڈز چودری زلفکار اور سی او سائم چودری کی اہم شخصیات سمیت شرکت اور بونسر واشنگ پوڈر کا ملتان حسن آباد میں رنگہ رنگ میلا خاتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت بونسر واشنگ پوڈر سے میلے کپڑوں کی دھولائی اور نئی جیسی چمک کا عملی رمونہ پیش کیا گیا خاتین کو سوالات کے صحیح جوابات دینے پر انعامات دیئے گئے